بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں 5 امپارٹنٹ پلرز آف اکاؤنٹنگ کچھ لوگ اس کو 6 پلرز بھی کہتے ہیں کچھ 7 بھی کہتے ہیں لیکن میرے خیال سے جو موسٹ امپارٹنٹ ہیں وہ 5 جو ہیں وہ پلرز آف اکاؤنٹنگ ہیں ان میں سب سے کیونکہ ان پلرز کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹنگ کو ایزلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان 5 پلرز کو سیکھنا ضروری ہے اور بالخصوص میرے لحاظ سے جب آپ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے کنسپٹ کو ایزلی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 5 پلرز کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے امپارٹنٹ جو پلر اور پہلا پلر ہے وہ ہے ایسرڈز ایسرڈز کیا ہیں ایسرڈز بسیکلی کمپنی کے احساساجات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام ریسورسز جو کمپنی اونڈ کرتی ہے یا کمپنی جس کی مالک ہے وہ اس کے ایسرڈز کلاتی ہیں اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسرڈز is any resources which is owned by the business ٹھیک ہے جو بزنس اونڈ کرتی ہے اب ایسرڈز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں لیکن ہم ادھر یہاں پہ دو مین امپارٹنٹ ٹائپس آف ایسرڈز کو وہ سمپل ورڈز میں جو فیزیکل اگزیسٹنس رکھتے ہیں اس کی اگزمپل کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ فرنیچر ہے بیلڈنگز ہیں ٹاکس ہیں کارز ہیں یعنی جو فیزیکل اگزیسٹنس رکھتے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے تینجیبل ایسرڈز کلاتے ہیں اسی طرح انٹینجیبل ایسرڈز وہ تمام ایسرڈز جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے اور وہ فیزیکل اگزیسٹنس نہیں رکھتے تو ان کو ہم انٹینجیبل ایسرڈز کرتے ہیں اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہیں گوڈ وی لف کمپنی یعنی کمپنی کی ساخھ جو ہے وہ انٹینجیبل ایسرڈز ہیں جو سیکنڈ ایمپورٹنٹ پیلر آف اکاؤنٹنگ ہے وہ ہے ایکسپنسز اب ایکسپنسز کیا ہیں ایکسپنسز اخراجات ہیں اب کمپنی اب کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے ہم بھی جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ منی سپنٹو جنریٹ ریوینیو کہ ہمیں فردر ریوینیو کو جنریٹ کرنے کے لیے بنانے کے لیے ہمیں پیسے لگانے پڑتے ہیں مثال کے طور پر بزنس کو چلانے کے لیے ہم بزنس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں تاکہ اس سے ہم فردر جو ہے وہ انکم حاصل کر سکیں جو تھرڈ ایمپورٹنٹ پیلر ہے وہ ہے انکم اس کو کچھ ریوینیو بھی کہتے ہیں پروفٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی انکم کیا ہے آمدنی ہے اب اس کو ہم ریوینیو یا انکم کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ریوینیو is a money that company received by selling goods or services یعنی آپ goods and services کو سیل کرنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں جو انکم آ رہی ہوتی ہے آپ اس کو ریوینیو جو ہے کہتے ہیں اب پروفٹ کیا ہے کہ ایکسپنسز کرنے کے بعد یعنی ایکسپنسز سے زیادہ جتنی آپ انکم جو ریوینیو ہے مثال کے طور پر آپ سیل میں سے کاسٹ کو مائنس کر دیں تو آپ کا پروفٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے جو تھرڈ اور یہ تھرڈ امپارٹنٹ پیلر آف کاؤنٹنگ ہے اس کے بعد جو فورت امپارٹنٹ پیلر آف کاؤنٹنگ ہے وہ ہے لائیبیلٹیز اب لائیبیلٹیز کیا ہیں لائیبیلٹیز بیسیکلی ذمہ داریاں ہیں وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو بزنس کے اوپر ہیں اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو پاس سے یا پیچھے سے یعنی پچھلے سالوں سے بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں یا ذمہ داریاں جو کمپنی نے پی کرنی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم کسی سے کوئی چیز ادھار خرید رہے ہیں میں نے بزنس کے لئے فرنیچر ادھار پر خریدا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی اماؤنٹ میں نے پیمنٹ کرنی ہے وہ میں ان کو پیمنٹ کروں جو مکررہ دیڑ یا جو کنٹیکٹ میرا جو ہے وہ سیلر سے ہوئے یعنی ابلیگیشن ہے میرے اوپر جب تک میں وہ پیمنٹ نہیں کروں گا یہ میری ذمہ داری جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی آخری جو موسٹ امپارٹنٹ ہے پیلر آف اکاؤنٹنگ ہے وہ ہے کیپیٹل کیا ہے بسیکلی سرمایہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں فنڈ ریز ٹو سپورٹ دا بزنس اب ہم جو بزنس کو سپورٹ کرنے کے لئے جو فنڈ جنریٹ کرتے ہیں یا کوئی پیسہ بزنس میں لگاتی ہیں اس کو ہم کیپیٹل کہتے ہیں کچھ لوگ اس طرح بھی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو مالک جو ہے وہ بزنس کی اوپر جو پیسہ لگاتا ہے بزنس کو چلانے کے لئے اس کے معاملات کو دیکھنے کے لئے اس کو یعنی اس کو رننگ پوزیشن میں لانے کے لئے جتنے ایکسپینس مالک کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیپیٹل کہتے ہیں اور بسیکلی جرنل ہم اس کو یہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فنڈ ریز ٹو سپورٹ دا بزنس بزنس کو چلانے کے لئے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لئے جو پیسے ہم لگاتے ہیں وہ آپ کا کیپیٹل کلاتا ہے یہ موسٹ فائیو امپارٹنٹ پلرز آف اکاؤنٹنگ ہیں اگر ہم ان کو سیکھ لیں گے تو ہم ایزلی ڈیابیٹ کریڈٹ کا کنسپٹ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اور اکاؤنٹنگ کو بھی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ فردر اگلے لیسن میں ہم ڈیابیٹ کریڈٹ کے کنسپٹ کو انی فائیو پلرز کے حساب سے دیکھیں گے شکریہ